میں ان کو یہ بتا دوں انہوں نے کہا کہ ہم اور میں ان کی بات میں نہیں بولا صرف میں ان کی بات سکون سے سننا چاہتا تھا تھا کہ میں ان کا سکون سے جواب دے شکون کہ جناب یہ ہم جلاو گھراو کی سیاست نہیں کرنے والے ہم اتشار کی سیاست کرنے والے ایسی اے نہیں کرنا لے فنان نہیں کرنا لے ہاں اچھا یہ کونسی سیاست کرنے والے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایمینیز کی بیگمات کو اغوا کرنے کی سیاست کرنے والے یہ ایمینیز کے بچوں کو اغوا کرنے کی سیاست کرنے والے ہیں یہ لوگوں کے کاروبار بند کر کے ان کو بلیک میل کرنے کی سیاست کرنے والے ہیں یہ سینیٹرز کے پارلیمنٹ لوجزز کے اوپر ایجنسی اور پوریس کے پوریس سے ووٹ آئینی ترمیم کے لیے زبادستی بھانگنے کی سیاست کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہے جو سٹوڈنٹس کے اوپر شلنگ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو انصاف دینے کی بجائے ان کو اپنی حراست میں لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قوم آپ کی بچیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکے یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ایمینیز اور سینیٹرز کو پوش ہونے پڑا ہے یہ وہ لوگ کے سینیٹرز یہ ان کی سیاست جو ہے یہ سینیٹرز کو فون کرتے ہیں ایمینیز کو فون کرتے ہیں اور کروڑوں اربربے کی آفرز دیتے ہیں اور کل پرسوں تک وہ ویڈیوز آڈیوز بھی ہم ریلیز کر دیں گے آپ کو ان عزتدار بازمید لوگوں کا بھی پتا چل جائے گا جو یہ یہ سیاست کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ آپ آڈیوز ریلیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں آپ کے لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے ہاں بالکل ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے اور وہ ان کے سینیٹرز ہیں ان کے سینیٹرز اور ایمینیز ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ پتہ نہیں کسی ادارے کی بات کر رہا ہے یا اس کی دنگیز ان کے لوگ ہیں یہی جو ایک انہولی اللہ کے بندے آپ کیسی بات کر رہے ہیں کچھ کالز ایسی ہیں جہاں تھریٹ کیا گیا ہے کہ دیکھو نا اگر تسی انجنی کرو گے تو تھوڑا تھوڑی فیملی نہ لے ہو جائے گا تھوڑا کاروبار تباہ ہو جائے گا کچھ ایسے ہیں دیکھو جس مرضی کرنسی کے اندر لے لو پیسے جس مرضی ملک کے اندر لے لو پیسے اتنے مل جاتے ہیں آج ہو کیا رکھا اس میں مار پی ٹی ہے وزارت بھی مل جائے گی فلان بھی ہو جائے گی مطلب ایک دیفرنٹ ہے ورائٹی ہے نا ان کے پاس یہ ورائٹی والے لوگ ہیں ہم تو ہمیں تو یہ تشاری بنائے بیٹھے ہیں اسی انتشاری ہیں سینٹر شہلنگ یہ نون لی کے سینٹر کی بات کر رہے ہیں ہم اندر پارے اس کی جی سر یا ہم نون لی کے سینٹر کی بات کر رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے سینٹر شامل ہے اس میں آپ کے وہ جو استحقام پارٹی کا ایک ایمین شامل ہے اس کے اندر ڈپٹی بزرائے یہ کہتے ہیں اور شاید وہ ٹیپ بھی میں آپ کے ساتھ ہو سکتا شیئر کر سینٹ کے اندر وہ دو والے لوگ بھی شامل ہیں وہ جب ہم یہ ساری چیئے کچھ تو کلیکٹ ہوگی کچھ آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں ان کی جو سیاست ہے نا ہم اس سیاست پر بلیو نہیں کرتے مطلب اس سے کیا ہو سکتا ہے مولانا کہہ رہا ہے کہ میں گسیٹوں گا اور وہ انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم تو آپوزیشن میں ہیں ہمارے ساتھ تو بیٹھیں ہمیں تو نہیں گسیٹ سکتے نا جو علانہ حکومت سنبھالے ہوئے انہی کو گسیٹنا ہے اگر وہ ان کے ساتھ کیلنے کی کوشش کرنا ہے اچھا میں اگر مجھے کی رجازت میں اسی پر ہڑی بزاہت بھی لے لوں ہمارے ساتھ کچھ لمحوں کے لیے موجود ہیں ہم نے فون پر ہم کو زحمت دی اگر اضافت دیں جناب حافظ حمدللہ صاحب کو ہے ہم ساتھ جی نہیں ہے اچھا چلیں ہوں ابھی لائن درہ ڈسکنیکٹ ہوئے اچھا ابھی جب تا ہوں کنیکٹ کرتے ہیں وقا صاحب آپ کو یقین ہے کہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہو پائے گی آپ کو ابھی بھی یقین ہے اس بات کا وہ تو لڑائی اور وہ جہاد تو مطلب وہ لڑائی تو اس کے بیمانی ہوتی ہے جب آپ کو اپنی جیت پر یقینی نہ ہو ہم نے اپنی جیت کو ہم یقینی سمجھتے ہیں اور اسی لیے ایفٹ کر رہے ہیں باقی صلح دینے والی اور نتیجہ دینے والی اللہ کی ذات ہے وہ بڑی ہے وہ چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے ہم یہ یقین ہے کہ ہم ایک اچھے کام کے لیے حق کے ساتھ کھڑے ہیں یہ لوگ آئین کے ساتھ کھلوان کرنا چاہتے ہیں جیسے مولانا نے کہا ہے آئین کی روح کو تباہ کرنا ہے یہ جالی مینڈیٹ والے فارم سیتالیس والے بچے سارے کٹھے ہو گئے ہیں ان کو بھی پتا کوئی نہیں ہے کہ ان چیزوں کے نظام کو تباہ کرنے کی اصلات قوموں پہ اور جنریشنز پہ کیا ہوتے ہیں نہ یہ عوامین امائندوں کو ماف کر رہے ہیں اور نہ یہ اس قوم کے بچوں کو بیٹیوں کو ماف کر رہے ہیں ان کو بھی سرعام شڑکوں پہ یہ اندے مارتے پہ رہے ہیں اور شہلنگ کرتے پہ رہے ہیں اس کا شاید ان کو آج یہ حکومت میں بیٹھیں اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرتے ہیں جس کا دل کرتا ہے اس کا تمسکر اڑا لیتے ہیں جس کا دل کرتا ہے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جس کا دل کرتا ہے اس کے گھر میں چھاپا مار دیتے ہیں نہ کوئی بڑے کا پتا نہ چھوٹے کا پتا نہ ماں کا پتا نہ بہن کا پتا عزت چارت دیواری کا کوئی پتا نہیں ہے اور پھر یہ یہاں پہ ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے کہیں جی ان کے ایک وزیر نے کہا جی ہمیں تو علم کوئی نہیں ہے ہمیں فلانا کوئی نہیں ہے یہ رہا ساری دنیا کو علم ہے آپ لوگ کو علم نہیں ہے جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے ایم این اے مقداد خان بیرہ سے آپ نے اٹھا لیا کس نے اٹھایا ووٹ تو آپ کو چاہیے میں تو کہتا ہوں آپ صاحب نے آپ نے اٹھایا آپ کی گورنٹ نے اٹھایا اٹھایا ووٹ لینے کے لئے اٹھایا اور دینا رشتہ داری بتا نہیں سکرنی ہے اب یہ بتائیں کیوں یہ تنے ساپ سترے نیک لوگ ہیں اور نئی لوگ ووٹ دینا چاہتے یار آپ کو کیا مسیبت ہے کیوں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے آپ کہتے ہیں یہ مفاہمت نہیں کرتے یہ جو سپیشل کمیٹی بنی ہوئے اس میں بیٹھے نہیں ہوئے روز آپ کی گفتگو سنتے نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی کنکریٹ چیز ہی نہیں ہے کس بات کی کو آپ کے ساتھ مفاہمت کریں آپ جو جنک لے کے آئے نہیں ہم وہ مان لیں سمجھے بریک میں ایک بریک لوں